معزز سامین اکرام پہلی امتوں میں شرک اے تھا کہ لوگ فتر کو مورد کو سزا کرتے تھے اور ان کو شرک سے ہٹانا بڑا آسان کام تھا لیکن آج کے دور میں شرک سے ہٹانا بڑا مشکل ہے کیونکہ پہلی امتوں میں شرک ہوتا تھا بوتوں کے نام لے کر لات و حبل فتر کی موردیاں ہیں نبیوں نے آ کر کہا موردیوں کو سزا نہ کرو وہ کہتے تھے کیوں سزا نہ کریں تو نبی کہتے تھے کہ یہ فتر کیا دے سکتے ہیں تمہیں بات بڑی آسان تھی ان کو بات سمجھ میں آ جاتی تھی آج وہ کام جو اس دور میں لوگ فتروں سے لیتے تھے وہی کام آج ولیوں سے لیا جانے لگا ہے تو وہ لوگ فتر کی موردیوں کو پکارا کرتے تھے اور آج پکارا جاتا ہے ولیوں کو آپ جب کسی کو کہتے ہیں کہ یار اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہ پکارو تو کہتے ہیں یہ ولی کا منکر ہے یہ نبی کا منکر ہے یہ نبی کا گستاق ہے یہ ولی کا گستاق ہے یعنی اس زمانے میں کوئی فتروں کا گستاق نہیں کہتے تھے کوئی موردیوں کا گستاق نہیں کہتے تھے تو معلوم ہوا کہ جو شرک آج کے زمانے میں ہے اس سے بڑا شرک کائنات میں پیدا نہیں ہوا میرے دوستوں قرآن کہتا ہے فیضہ رقیب و فلفل کی دعو اللہ مخلصین علیہ الدین مکہ کے مشرق شرکتے تھے لیکن جب وہ کشٹی میں سوار ہوتے تھے اور کشٹی دریا کے درمیان جا کر جب جوپنے لگتی تھی تو کہتے تھے اے اللہ اس کشٹی کو تیرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا حالانکہ قرآن کہتا ہے فیضہ رقیب و فلفل کی دعو اللہ مخلصین علیہ الدین اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جس وقت وہ کشٹی سے بچ جاتے تھے تو پھر اپنے بتوں میں مشغول ہو جاتے تھے پھر بتوں کی پرستش کرتے تھے لیکن آج کے مشرق کو دیکھو یہ شرک میں اتنا سکتا ہے جو کشٹی دوپتی ہوئی پر بیٹھ کر بھی کہتا ہے مہینو جن چشٹی لگا دے پار کشٹی پیر دستگیر کو کہتا ہے کشٹی پار لگا دے مکہ کے مشرق دوپتی ہوئی کشٹی کے موقع پر خدا کو یاد کرتے تھے لیکن آج کا مشرق دوپتے وقت بھی خدا کو یاد نہیں کرتا اس سے بڑا مشرق کائنات میں پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے ہمارے کلمے کا کوئی فیدہ نہیں ہمارے نمازوں کا کوئی فیدہ نہیں اور ہمارے ذکرہ کا کوئی فیدہ نہیں دوستو اور بزرگوں ایک مسئلہ بہت اہم ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء دیوبن جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یہ اولیاء کو نہیں مانتے اولیاء کو ماننے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو سزدہ کریں اولیاء کو ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو مشکلوں کے وقت یاد کریں اگر مشکل کے وقت کسی نبی اور کسی ولی کو پکارنا جائز ہوتا تو میں سوال کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو قرآن کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا اگر نبی اور ولی کو پکارنا جائز ہوتا تو پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں کہتے اے نوہ علیہ السلام تم میرے باپ دادا ہو مجھے بچاؤ اے آدم علیہ السلام تم مجھے بچاؤ اے زگریہ علیہ السلام تم مجھے بچاؤ اے شیس علیہ السلام تم مجھے بچاؤ لیکن یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا قرآن کا ستروں پالا کھولو قرآن کہتا ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رات کا اندھیرہ ہے پانی کا اندھیرہ ہے اور مچھلی کا پیٹ کا اندھیرہ ہے ان تینوں اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کے سامنے رو رو کر کہا لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنت من الظالمین اے اللہ تیرے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا معلوم ہوا کہ یونس پیغمبر ہیں اور اگر کسی پیغمبر کو پکارنا جائز ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام پہلے گزرے ہوئے نبیوں کو پکارتے ان کی خبروں کو پکارتے معلوم ہوا کہ پیغمبروں نے بھی اللہ کو پکارا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مشکلوں کے وقت اللہ کو پکاریں اللہ کے سوا کوئی پکار نہیں سنتا اور پھر قرآن نے کتنی عجیب بات کہی کہ حضرت یونس علیہ السلام وحی کا انتظار کیے بغیر دریا کے کنارے پر آ گئے تھے اور آگے ایک کسٹی آئی پیغمبر کسٹی میں سوار ہو گئے اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا نبی ہو اور وحی کا انتظار کیے بغیر چلا جائیں پیغمبر کسٹی میں بیٹھے ہیں اور کسٹی ڈوبنے لگی کس کی وجہ سے ڈوبنے لگی نبی کی وجہ سے آج کا مشرق کہتا ہے مہین الدین چشتی لگا دے پار کسٹی اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ نبی کسٹی میں ہے اور نبی کی وجہ سے کسٹی ڈوب رہی ہے اور پھر کیا ہوا توجہ کریں پیغمبر کسٹی میں سوار ہوئے کسٹی ڈوبنے لگی جب کسٹی ڈوبنے لگی تو کسٹی کے منلہ نے کہا کہ کوئی یہاں پر نجومی ہے ایک نے کہا میں نجومی ہوں اس منلہ نے کہا کہ تم بتا سکتے ہو کہ کسٹی کیوں ڈوب رہی ہے تو نجومی نے کہا کہ میرا علم نجوم یہ کہتا ہے کہ کسٹی اس لئے ڈوبتی ہے کہ اس کسٹی میں ایک ایسا آدمی سوار ہے جو اپنے مالک کے اجازت کے بغیر آیا ہے اس لئے کسٹی ڈوب رہی ہے تو قرآن میں یہ واقعہ ہے قرآن کہتا ہے یونس میرے پیغمبروں میں شامل ہیں جس وقت وہ اپنی بستی سے بھاگ کر دریہ کے کنارے پر کسٹی میں جا کر سوار ہو گیا فساہما من المدحزین عربی زبان میں ساہما کا معنی کیا ہے عربی زبان میں ساہما کا معنی قرآن ڈالنا اس کسٹی میں قرآن ڈالا گیا جب اس نجومی نے کہا کہ ایک آدمی مالک کی اجازت کے بغیر کسٹی میں سوار ہوا ہے تم اللہ نے کہا کہ قرآن ڈالو سارے لوگوں کے نام لکھے کہ جس کا نام نکل آیا معلوم ہو جائے گا یہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے اور قرآن کہتا ہے فساہما فکان من المدحزین تین مرتبہ خرآن ڈالا گیا اور تینوں ہی مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا مجھے بتاؤ کہ پیغمبر کی وجود سے کسٹی ڈوب رہی ہے نبی کی وجہ سے کیوں اللہ کا حکم نہیں آیا جب اللہ کا حکم آ جاتا تو کسٹی بچ جاتی جب حکم اللہ کا نہیں آتا تو پیغمبر کا وجود بھی ہو لیکن کسٹی ڈوب جاتی ہے فساہما فکان من المدحزین آگے قرآن اتنی پیاری بات کہی میں کہتا ہوں کہ ایسی بات سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے قرآن نے بڑی عجیب بات کہی فلولا انہو کان من المسبحین قرآن کہتا ہے کہ چالیس دن پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے دروازے پہ روتا رہا وَزَنُّونِ اِزَّحَبَ مُغَازِبًا اننون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں وَزَنُّونِ اے کملی والے اس مچھلی والے پیغمبر کو یاد کر اِزَّحَبَ مُغَازِبًا جب وہ اپنی قوم سے غصہ ہو کر چلا گیا تھا جب وہ اس بات پر گمان کر گیا تھا کہ میں اس قوم پر حوی نہیں ہو سکتا فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اندھیروں میں نبی اللہ کے سامنے رویا فَنَادَا نِدھا لگائی فریاد لگائی تو ندھا لگاتا ہے پیر کو تو ندھا لگاتا ہے ملنگ کو اور نبی نے ندھا لگائی اللہ کو فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ کیا کہا اللہ الہِ اللہِ انتا سبحانکہ انی کنتم من الضالمین اے اللہ تیرے سوا کوئی قادر نہیں تیرے سوا کوئی خالق نہیں تو پاک ہے ان سب سے اور میں خسروار ہوں قرآن نے کیا کہا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے سامنے روتا رہا اور قرآن کہتا ہے اگر نبی اللہ کے دروازے پر نہ روتا اگر نبی خدا کی تذبی بیان نہ کرتا تو پیغمبر قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں قیامت کی صبح تک رہتا تو مجھے بتاؤ نبیوں کا مشکل کشا کون ہے نبیوں کا دادا کون ہے دوستوں اور بزرگوں اب دیکھو یوسف علیہ السلام کو باپ سے لے کر بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا تین میل کا فاصلہ تھا یاقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرا بیٹا تین میل کے فاصلے میں ہے نہیں کیوں اللہ نے نہیں بتانا چاہا تین میل کے فاصلے پر بیٹا کوئے میں پڑا ہے باپ گھر میں روتا رہا بیٹا بھی پیغمبر ہے باپ بھی پیغمبر ہے دونوں پیغمبر ہے لیکن باپ کو یہ نہیں پتا کہ میرا بیٹا تین میل کے فاصلے پر ہے وہ بھی پیغمبر یہ بھی پیغمبر اور جس وقت اللہ نے چاہا پھر ایسا بتایا سائیں کڑوں میل دور مصر کا علاقہ ہے مصر کے تخت پر یوسف علیہ السلام بادشاہ بنتے ہیں اور ادھر قافلہ جاتا ہے قافلہ واپس آنے لگا یوسف علیہ السلام اپنے خمیس کو اتار کر اپنے قافلے والوں کو دے دی جو بھائی تھے ان کو دے دی اور کہا بھائیوں میرا باپ میرے گم میں بڑا پریشان ہے یہ میری قمیس میرے باپ کے آنکھوں پر ڈال دینا میرا باپ چالیس سال رو رو کر نابینا ہو گیا ہے میرے باپ کے آنکھوں پر یہ چادر ڈالنا قمیس میری ڈالنا تمہارا کام ہے اور آنکھوں کی بینائی کو دوبارہ لوٹانا خدا کا کام ہے یہ قرآن کہتا ہے کہ میرے باپ کی آنکھوں پر قمیس میری ڈالنا تمہارا کام ہے بینائی واپس لوٹانا خدا کا کام ہے اور ادھر پیغمبر نے قمیس بھیجی اور خود سینکڑوں میل دور تھے کنعان کا علاقہ ہے یاقوب علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے ادھر قمیس چلی ادھر پیغمبر اٹھ کر بیٹھ گیا اور کیا کہا یاقوب علیہ السلام نے کہا قرآن کہتا ہے اور بیٹوں مجھے بڑا خست اگر نہ کہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج چالیس سال بعد مجھے یوسف کے خوشبو آ رہی ہے مجھے بتاؤ تین میل کے فاصلے پر بیٹا کوئے میں تھا نبی کو پتا نہیں چلا کیوں اللہ نے نہیں چاہا اللہ آزمائش کرنا چاہتا تھا اور جب خدا نے چاہا چالیس سال بعد ہزاروں میل دور سے خمیس چلتی ہے پیغمبر کو بتا دیا تیرے بیٹے کے خمیس آ رہی ہے اور اس کی خوشبو آ رہی ہے کہ بتانے والا کون ہے اللہ ناظرین اکرام ایک آخری بات توجہ سے اسمات فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھوری چلانے کا حکم اللہ نے دیا اللہ نے فرمایا اپرام 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 ا اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھوڑی چلا ان کو یہ پتا تھا کہ چھوڑی نہیں چلے گی اگر پتا تھا تو انتہان کیسا اگر یہ پتا ہو کہ میں کوئے میں جھلانگ لگاؤں تو ڈوبوں گا نہیں اگر جھلانگ لگا دے تو کوئی کمال ہے نہیں کمال تو تب ہے کہ پتا نہ ہو تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ بیٹے کے گلے پہ چھوڑی چلا تو نبی چھوڑی تیز کرنے لگا بیٹے سے کہا بیٹا اللہ کا حکم ہے چھوڑی چلاو تو بیٹے نے کہا یہاں ابتف علمات اکمر ابباجی چھوڑی چلاو ستا جدنی انشاءاللہ امنا صحابی ری تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤگے میں صبر کروں گا چنانچہ دیکھئے پیغمبر اپنے بیٹے کو کپڑے پہنا کر باہا جنگل میں لے کر گئے مقام مینہ کے قریب لے گئے اور بیٹے کو نیچے لٹا دیا اور نیچے لٹا کر اس کے گلے پہ نبی چھوڑی چلانا چاہتے ہیں توجہ کریں نبی نے چھوڑی تیز کر رکھی ہے بیٹا نیچے لٹا ہوا ہے بیٹا بھی پیغمبر باپ بھی پیغمبر کیوں اس لیے کہ جو چاہا اسماعیل نے جو چاہا ابراہیم نے اس طرح نہیں ہوا اسی طرح ہوا جس طرح چاہا خدا نے دیکھو دونوں پیغمبر ہیں دونوں ایک کام چاہتے ہیں ہو جائیں لیکن نہیں ہوتا اور تو ہر نبی ہر ولی کو مختار قل کہتا ہے مختار قل کا معنی ہر چیز کا اختیار تو مجھے بتاؤ تو مجھے بتاؤ چیزوں کا اختیار تھا دونوں نبیوں کو کہ چھوڑی چلائیں بیٹا بھی چاہتا تھا چھوڑی چل جائیں باپ بھی چاہتے ہیں کہ چھوڑی چل جائیں تو کیا ہوا پیغمبر نے چھوڑی کو اٹھا کر پتر پر پھیک دیا کہ میں اتنا تجھے تیز کیا تو نہیں چلتی تو زبان حال سے چھوڑی نے کہا کہ خلیل میں تیری مانو یا جلیل کی مانو تو اللہ کا حکم کیا تھا چھوڑی نہیں چلی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نبی نبی ہوتے ہیں اور ولی ولی ہوتے ہیں ولی حاجت روہ نہیں ہوسکتے نبی عالم الغیب نہیں ہوسکتے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین